نمسکار میں رانہ اشوان تینہ نوز پر آپ کا سواگت کرتا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں اردھ ست ہم بھارت کے لوگ زیادہ تر مدھم ورگیے یا پھر غریب پریبار سے آتے ہیں ان دونوں ورگوں کی مشکل یہ ہے کہ ایک ضرورتوں اور آمدنی کے بیٹ چل رہے یدھ سے جوستا رہتا ہے ادھر ادھر خرچوں میں کٹوٹی کر پریبار کی گاڑی بڑھانے کا جتن کرتا رہتا ہے تو دوسرے کے پاس ضرورتوں سے پار پانے کا کوئی سادھن ہی نہیں ہوتا ہے ضرورتیں ہی اس کے لئے سب سے بڑی چنوٹی ہوتی ہیں کیونکہ پاس کچھ ہوتا ہی نہیں انہی پریباروں کے بھیتر سے کچھ لڑکے ایسا کمال کر جاتے ہیں کہ وہ کامیاب ہونے کے لئے ضروری چیزوں کی شرط کو یہ ہونا چاہیے تب ہی کامیابی ہو سکتی ہے یہاں بھی ہونا چاہیے ایسا بھی ہونا چاہیے ان سب کو دھوست کر دیتے ہیں محول ہونا چاہیے ضروری کوچنگ ہونے چاہیے بڑے شہروں کا کامیابی محول ہونا چاہیے بغیرہ بغیرہ یہ جو باتیں کہی جاتی ہیں ساری کی ساری بیکار ہو جاتی ہیں جب ایسے نوجوان جو سادھن سنسادھن سویدھا پرویش ان سب کو درکنار کرتے ہوئے مات دیتے ہوئے اپنی کامیابی کا پرچم لڑاتے ہیں سچ کہوں تو آج کا عرصت میں بھارت کے ان تمام نوجوانوں کیلئے کر رہا ہوں جو کسی ابھاو کے چلتے اپنا حوصلہ کھو رہے ہیں یا کئی طرح کی وجہوں کو اپنی ناکامی کا کارن مانتے ہیں آج بات سوید سرسس میں اس بار کوالیفائی کرنے والے لڑکوں کو سامنے رکھ کر کے کرنی ہے ان کو بٹھا کر کے بات کرنی ہے ان کو دکھا کر کے بات کرنی ہے ان کی حالات ان کی مشکلیں ان کی پریشانیاں ان کا حوصلہ اور ان کی لگاتار کی کوشش یہ سب کچھ نہ ہونے کے بعد بھی سب کچھ پا لینے کے زد اور اس زد کا کامیابی تک پہنچنا اس سے آپ یہ سمجھ سکیں گے سفلتہ کسی کمی یا ضرورت کی محتاج نہیں ہوگی ارادہ ہو تو جو ناممکن سا لگتا ہے وہاں ممکن ہو سکتا ہے آج میں باری باری سے سویل سرسس کولیفائی کرنے والے ایسے نوجوانوں کی کہانی دکھاتا سناتا چلوں گا جو خود میں لاکھوں لوگوں کے لیے حوصلہ اور امید ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بلند شہر لے کر چلنا تو چاہتا ہوں جہاں سے پاون کمار نے دیش کا سب سے مشکل امتحان جس کو ہم سویل سرسس کہتے ہیں لوگ ایسے عام طور پر آئی ایس کا امتحان کہتے ہیں اس کو کوالیفائی کیا ہے پاون کی چرچہ تمام اخباروں میں سوشل میڈیا پر ٹیلیویزن چینلوں پر ہے لیکن پاون کو دکھانا میں سے ضروری سمجھتا ہوں کہ پاون اپنے آپ میں ایک میسیج ہے منوبل ہیں حوصلہ ہیں اور زندگی میں ہتھیار رکھ چکے نوجوانوں کے لیے پھر سے لرنے کا منصوبہ ہے پاون نے یوپیسی میں دو سو انتالیسویں رینک حاصل کی جب سے پریشہ کا نتیجہ سامنے آیا ہے پاون کا گھر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے ہر طرف پاون کے حوصلوں کی چرچہ ہو رہی ہے ان کی محنت کی لگن کی اور جیوٹ کی آپ کو یقین نہیں ہو رہا ہوگا لیکن یہ سچ ہے کہ پاون کا گھر جو اب آپ دیکھنے جا رہے ہیں وہی ہے یہ جو پاون نے کپڑے پہن دکھے ہیں اس پر مت جائیے زندگی کا سلیت پر آئیے یہ گھر ہے جھوپڑی بھی نہیں کر سکتے آپ پالی تھیر اوپر ٹنگ ہوئی ہے اور اس لڑکے نے یہاں سے یوپیسی کوالیفائی کیا ہے گھر کے بھیتر ایک طرف مویشی بندے رہتے ہیں اور دوسری طرف یہیں جھوپڑی میں کہیے یا پالی تھیر جو ٹنگا ہوا ہے وہ کہہ لیجیے گھر اپنے ماں باپ اور تین بہنوں کے ساتھ رہتا ہوا یا لڑکا یوپیسی کوالیفائی کر رہا ہے گھر میں سنسادھن کے نام پر کچھ بھی نہیں دکھے گا آپ کو کھانا بھی مٹھی کے چولے پر بنتا ہے آج کی تاریخ میں پرہانتر کہتے ہیں گیس کا چولہ سبجھے گا اجولہ یہ اجولہ ہے غریب ہیں آپ کے پاس گیس سلنڈر ہوگا رسولی گیس ہو مگر گیس کے چولے کو نہیں رکھ کر کے لکڑی کے چولے پر کھانا بنانا بھی اپنے آپ میں اس گھر کے حوصلے کی گواہی ہے ایک دور ایسا آیا جب پریوار کے لیے یہ تہہ کرنا مشکل ہو گیا کہ بچے کی پڑھائی پر خرچ کریں یا گیس کا سلنڈر لے کر کے آئے ماں باپ نے تیہ کیا کہ یہ بچوں کی پڑھائی کو اہمیت دیں گے گیس چولے کی بجائے لکڑی کے جلاون پر کھانا بنانا ہی صحیح رہے گا کیا ہوا ماں کی آنکھوں میں تھوڑا دھوان اور جائے گا تو حالات کی ماری ہوئی اتنا کچھ برداشت کر سکتی ہے تو بیٹے کے لیے دھوان کونسی بڑی بات ہے سو ماں نے لکڑی پر ہی کھانا پکایا غریب کا گھر جگاڑ کی گاڑی ہوتا ہے کہیں کا ٹائر کہیں کا ٹھیلا کہیں کا انجن سب جوڑ کر کے سامان دھونے کا ایک انتظام جگاڑ ابھی جو پولیتھین ہے وہ ابھی ایک جگاڑی ہے لاچاری مجبوری کا ڈھنڈوڑا پیٹتا ہوا جگاڑ بارش کے سمیں پانی ٹپکتا رہتا ہے اس گھر کو دیکھ کر کے آپ کو لگ جاگا کہ اگر تیز ہوا کا بارش برسات ہو تو ہر آدمی اور ہر سامان بھیگتا رہے گا اس میں بچوں کی پڑھائی ڈسٹرب ہونا لازمی ہے چھت چو رہی ہو تو کوئی کہاں بیٹھے گا اور کہاں بیٹھے گا کہاں پڑے گا بچوں کی پڑھائی کے ہرزانہ ہو رہا تھا کیونکہ چھت چپک رہی تھی ماتا پتا کے پاس چھت ڈالنے کے پیسے نہیں اور چنتہ اس بات کی کہ پوان کی پڑھائی کا نقصان ہو رہا ہے نہیں ہونا چاہیے پھر پولیتھین لائے گئے سارا پریبار ایک کونے میں دھکا رہتا اور پوان ایک طرف پڑھائی کرتی پوان کے پتا بہت چھوٹے کسان یا یوں کہی کہ مزدوری کر کے گھر کے خرچہ چلانے والے ہیں پوان کو پڑھائی کے لیے جب موبائل کی ضرورت پڑی تو اپنے آپ میں ایک بڑا سنکٹ آئے گیا اتنے پیسے کہاں سے آئیں گی سمارٹ فون کیسے خریدا جائے لیکن پھر بتایا گیا کہ اگر سمارٹ فون آتا ہے تو آپ کے بیٹے کو بہت فائدہ ہوگا دنیا جہان کی جتنی جانکاری ہے اس کو گھر بیٹھے مل جائے گی انٹرنیٹ کے ذریعے سب کچھ اس کے پاس آ جائے گا اور رات میں آپ کے گھر میں بجلی نہیں رہے گی تو موبائل کا کی لائٹ جلا کر کے وہ پڑھ بھی سکتا ہے پتہ کو لگا کہ میرے بیٹے کی پڑھائی کے لئے تو بڑا ضروری ہے موبائل دے پیٹ کر کے مزدوری کر کے پیسے جوڑ گانٹ کر کے پتہ نے موبائل لا کر کے بیٹے کو دیا اس موبائل سے پون کو پڑھائی میں بہت فائدہ ملا پون کا ابھی ایک بیان آ رہا ہے میں سنانا چاہتا ہوں سنانا چاہتا ہے سر اس میں میں سنجیب سانیال سر کے جو ان کے اوپینینس ہیں ان سے میں تھوڑا سا سر کنفلکٹ کرتا ہوں اس میں سر میرا ماننا ہے کہ کیول ایسپیڈینسی جو مہدار نہیں ہے سیچوییشن کے لئے کہ 10 لاکھ کینڈیڈیٹ ایک ہزار ویکنسیز کے لئے اپلائی کر رہے ہیں پانچ لاکھ کینڈیڈیٹ بیٹھ رہے ہیں سر اس میں پوسین پول فیکٹر دونوں ہے ڈیمانڈ اور سپلائی سائٹ فیکٹر دونوں ہیں اگر پرائیویٹ سیکٹر میں جوبز رہے گی اور ساری ایسپیڈینس رہے گی سکلز رہے گی گورنمنٹ سپورٹیو رہے گی جو کی حال فلحال کے ٹائم میں ہو بھی رہی ہے باقی سارے چیزیں فیوریول رہے گی تو کیوں کوئی کینڈیڈیٹ ایک ہزار سیٹوں کے لئے ایک لاکھ کینڈیڈیٹ وہاں پہ دس لاکھ کینڈیڈیٹ مار کریں گے میرا ماننا ہے کہ سرکار پہلے ماہول کریں ہماری جو ایجوگیشن پولیسی ہے اس کو تھوڑا سکل فل ہونا چاہیے ایج آف ڈوئنگ بیجنس ہونی چاہیے تو ایسے میں ایک تو یہ ہے سر دوسرا یہ ہے کہ جو ایک سر ایک مطلب ایک فیلنگ ہے کہ جو اگر آپ گورنمنٹ جو پا گئے تو آپ پرماننٹ ہو گئے ہیں سر کہینا کہیں اس پر تھوڑا سا بیچار کرنے کی ضرورت ہے جو ایک assessment based جو ہمارا performance based assessment ہوتا ہے وہ private sector میں جیسے ہوتا ہے 360 degree evaluation ویسے ہی گورنمنٹ officers کا بھی ہونا چاہیے ان کو اندر کہینا کہیں یہ ڈر ہونا چاہیے کہ اگر ہم perform نہیں کریں گے تو ہم کو اٹھا کے پھینک دیا جائے گا جب یہ والی feeling ختم ہو جائے گی آپ private sector کے پار رہیں گے تب ہی آپ رہیں گے تو میرا ماننا آئے گی جو candidate ہے وہ government job کی طرف ان کا رجحان کم ہوگا بہت 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 بلند شہر سے نکلا ہوا اس کو یہ پتا ہے کہ کام پی محول ہے اور سرکار کے محکم میں کام نہیں کرنے کا کارن یہ کہ جو لوگ آج آتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ پرمننٹ ہو گیا ہے میں کروں یا نہ کروں میری زندگی چلتی رہے گی نوکری چلتی رہے گی سیلری ملتی رہے گی اس لئے سرکاری نوکریوں کو بھی اسسسمنٹ بیس ہونا چاہیے اگر آپ نے کام نہیں کیا پرفارم نہیں کیا ہے تو آپ کا پروگریس آپ کا گروت آپ کا پروموشن آپ کے سیلری یہ سب اس لحاظ سے نہیں ہوگی جس لحاظ سے باقیوں کی ہو رہی ہے جو پرفارم کر رہے ہیں یہ اسی گھر کا بچہ ہے جس گھر کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں چولے پہ کھانا اتنا ہی بنتا ہے جتنے میں گھر کا پیٹ پل جائے بھر جائے نہی پل جائے باہر ایک ترپال یا یوں کہیے کی پلاسٹک پالی تھین رکھا ہوا ہے تاکہ باری شروع بچ جائے پون نے بلند شہر کے جواہر نہو در ویدی لے بکلا نامی وہاں سے بارہ ہمیں تک کی پڑھائی پھر آگی کی پڑھائی کے لیے پیتا نے جوڑ جوگار کر کے بیٹے کو الہاباد بھیجا 2017 میں انہوں نے الہاباد وشود ڈالے میں ایڈو شویل لیا جوگرافی کے سٹوڈنٹ رہے ہیں الہاباد وشود ڈالے کے سرسندر لال چھتر آباس میں جو ہسٹل ہے وہاں رہنا ان کے لئے کسی وردان سے کم نہیں جس بچے کے سر پہ چھت نصیب نہیں ہے جس کے ہاں پڑھائی کا کوئی بدبست نہیں ہے جو لگاتار ابحاو سے مسئیبت سے مشکلوں سے جوزت رہتا ہے کم سے کم ایک بستر اور ایک کمرہ اور ہستر میں کھانے کا انتظام اور دوستوں کے بیچ میں ایک ماحول مل جاتا ہے تو لگتا ہے کہ زندگی میں بہت کچھ مل گیا پون کے پیتا کہتے ہیں کہ جب وہ بیٹے سے مل جاتے تھے تو کبھی بھی میدان میں باہر کھیلتے گھومتے اس کو پایا ہی نہیں ایسا لگتا ہے کہ پون کو یہ احساس بہت پہلے ہو گیا تھا کہ اسی پڑھائی شدت سے جب بھی آپ محنت کرتے ہیں تو محنت بیکار نہیں جاتے اسی بات کو پون نے سچ کر کے دکھا ہے تمام سویدھاؤں کے بھاو کے باوجود پون نے اس کٹھین امتحان کو پاس کر سموچ اتر پردیش کا مان بڑھا یا ہے آج آپ کو پون کے پیتا اور ماباپ کو ماں کو ضرور سننا چاہیے کیونکہ یہاں سے ایک سلطلہ شروع ہوتا ہے جو ہندوستان کے تمام لڑکوں کے لیے مثال گڑھتا ہے انڈیا نیوز کے ساتھ آج وہ سکس موجود ہے جنہوں نے اپنے بیٹے کو مزدوری کر کے اکائی ایس افسر بڑھا دیا ابھی کل جو ریجلٹ آیا ہے اس میں بیٹا پون دیش میں دو سو انتالیس می رین کو نے حاصل کی ہے بڑی بات یہ کہ ان کے گھر میں ماترک چھپڑ ہے اور ان کے پتا جی میرے ساتھ موجود ہیں پون سے ان سے ہی میں جاننا چاہوں کہ پون نے کس طریقے سے پڑھائی کی سر کیا نام ہے آپ مکیش جی میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ چھپڑ ہے اور پون نے جو آئی اس کروز کر لیا ہے کیا آپ کہنا چاہیں گے کس طریقے سے پون پڑھائی کر لیا اس نے اس تیتھی میں موجود ہے پرتیق سے ٹوٹے پھوٹے چھپڑ میں ٹوٹی پھوٹے حالت کے حساب سے اس نے بہت بڑا سنگرز کرانے میں بہت بڑی مہت کری جب کی اس تیتی ہماری اس پوزیسن لائک نہیں تھی ایک ایک روپے اکھٹو کر کے اس کو ہم دی ترے کمار کر دی ترے پر لڑکے نے پڑھائی میں کوئی کمی نہیں چھوڑی اور اپنی لگو رہے پیٹے کری آ پھر اس نے سنگرز کرو بہت مہت کرو کمار کھلا پوزی ایک چیز پوزی پوزی پڑھتے تھے کبھی کھلا ویلا نہیں کرتے کوئی ایسی گھٹنا بتائیے ان کے وارے میں کوئی ایسا واقع بتائیے جو آپ میں دیکھا ہوش ہیں جب میں سکول میں ناغو دے جائے کرے اسے ملنے روی بار کے دی سنڈے دل سب بچے کھیلتے کھوٹتے میں لے گرہے تو میں بھی خوصوے کرے ہو بین کھو نا جانے ہمارو کھیل کھوٹر رہو کھیں تو بچے بیٹھا 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 کھان تمہیں بڑھ رہا ہوگا اور یا اپنے ہوسٹل بھوگا اپنے سیٹ بے